نیشنیلٹی کے لیے وہی لوگ لیجیبل ہوں گے جنہوں نے یہاں پر فائلیں لاگ کرائیں تھیں وہ زیادہ نیشنیلٹی کے پہلے سے کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں مل ہی جائے گی منزل بٹکتے بٹکتے دمرہ تو وہ ہیں جو گار سے نکلے ہی نہیں لاتری ان کی نکلتی ہے جن کے بعد لاتری کی ٹکٹ ہو پرتگال کی امیگریشن اسے ملتی ہے جو پرتگال میں امیگریشن جمع کراتے ہیں چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا وہ کچل گئے ہیں سیف کے رک در دیوہ کارڈ آئیما سے ریلیز نہیں ہوئے تینکیو اسلام علیکم وانس اگین ایک دفعہ پھر سارزمین پرتگال کے دل کیپیٹل اسبان سے ملک ارسلان آپ کی حدمت میں حاضر ہے مل ہی جائے گی منزل بٹکتے بٹکتے گمراہ تو وہ ہیں جو گار سے نکلے ہی نہیں ویورز آج میں بہت ہی گوڈ نیوز لے کر آپ کی حدمت میں حاصل نیوز لے کر حاضر ہوا ہوں ویورز مجھے کہتے ہیں ملک ارسلان جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہیں آٹھ سال مجھے یورپ میں ہو گئے ہیں موسیق کنٹریز کا میں نے ٹور کیا ویزٹ کیا ہے اور ایک کنٹری ڈونڈ ہے جو سب سے بہتر ہے پرتگال جو کہ ٹی آر سی اور پاسپورٹ کے والے سے نمبر ون میں نے قرار دے دیا تھا گائز آج کی کرنٹ سیچویشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرتگال کا نیشنیلٹی لاغ جو کہ کافی ٹائم سے پینڈنگ تھا فائل لائک سے جو ہے ٹائم کاؤنٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں یا فائل ایکسپٹ ہونے تھے ایکسپٹ کا مطلب ہے جب آئیم آئی یا سیف کی طرف سے آپ کو ای میل وصول ہوتی ہے اس دن آپ کی فائل ایکسپٹ ہوتی ہے وہاں سے یا ٹی آر سی کے سنگر دینے سے یا ریزیڈنٹ کارڈ سے بڑے عرصے سے اس کے بارے میں جو ہے مختلف چیم گوئیاں لوگ خود سے تبصرے کر رہے تھے وہ جو آدھے اکیم تھے وہ بھی اکیم بنے ہوئے تھے جن لوگ کو نالی نہیں تھا وہ اپنی طرف سے مفروضے گاڑ رہے تھے ہر ایک سامنے آگیا اس کا ریزلٹ جو کہ آنے والے وقت میں امپلیمنٹ ہوگا لیکن ویورد ابھی تھا کہ لوگ اس بارے میں سوچ رہے ہیں نیکسٹ فائل لاکھ سے نیشنیلٹی کا ٹائم کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا لائر اس بارے میں فائلیں لینا سٹارٹ ہو جائیں گے گورنمنٹی طرف سے پہلے آپ کو پتا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی تھری میں بائی بارن بیبی کی نیشنیلٹی ہوئی تھی اسے کہتے ہیں ہاسپیٹل میں ہی آپ کو دے دیا جاتا تھا ایک پیپر جو کہ بے فارم کی صورت میں بس ایڈفوکیٹ کلاتا ہے اس پہ ہی آپ کے بچے کی پرتگیزی نیشنیلٹی لکھ دی جاتی تھی لوگوں نے بڑی جلدی کی بچے کی بیعہ پر اپنی بھی امیگریشن کے بعد ڈریکٹ جو ہے آرٹیکل سکس پوائنٹ ایڈ کے تحت نیشنیلٹی جمک رہا دیں آپ کو پتا ہے کہ جو ہے نیشنیلٹی ایک لیدہ پرسیجر ہے ٹی آر سی کے لیوہ یہاں پر کافی زیادہ فیس بھی آپ کو پیہ کرنی پڑتی ہے اور بہت زیادہ لوگوں کے کیس آرٹیکل سکس پوائنٹ ایڈ کے تحت پیرینٹس کے وہیں پینڈنگ پہ ہیں پہلے بھی تھے اور ابھی تک وہیں ہیں مطلب ان کا کیس آگے چلے ہی نہیں نیشنیلٹی کے ساتھ سٹیپس ہوتے ہیں کوئی بلب سے ہوتے ہیں پوائنٹ سے وہ روشن ہوتے ہیں اس سے آپ کی نیشنیلٹی آن لین پتا چلتا رہتا ہے کہاں تک پہنچی ہے تو وہ تھری فور سٹیپ تک ہی نہیں پہنچی لوگوں نے پھر وہ پرسیس کینسل کرا کے نارمل پانچ سال کی بیس پار لیگل جن کے پر ٹی آر سی ہے پانچ سال پورتگال میں انہیں ہو گئے ہیں وہ سکس پوائنٹ ون کے تحت نیشنیلٹی اپلائی کر سکتے ہیں پھر انہوں نے سکس پوائنٹ ایڈ کے تحت کینسل کرا کے نیشنیلٹی آرٹیکل سکس پوائنٹ ون کے تحت ہی نیشنیلٹی اپلائی کی تو ان کا پرسیس پوائنٹ وان ٹو تھری فور فائف سے آگے چلا نہیں تو لوگوں کے پوائنٹ پوائنٹ تھری پہ ہی رک گئے تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیبی بارن ہوا اسے تو مل گی نیشنلٹی لیکن پیر اینٹس کو بیبی کی بیس پہ نیشنلٹی نہیں ملی تھی ان کے پرسیس انہیں کینسل ہی کرانے پڑے تھے پھر بھی آپ نے ابھی ویڈ کرنا ہے ایسے ہی نہیں ایک دم سے اٹھ کے سارے لوگوں نے وکیلوں کے پاس چلے جانا پہلے دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا نئے لاز آتے ہیں کیا لوگوں کو واقعی ان کی اپلیکیشن ساب میٹ ہو کہ ان کا پرسیجر چال رہا ہے ویورز آپ نے پہلے ویٹ کرنا ہے آپ سے پہلے جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں لوگ انہوں نے آپ سے پہلے فائلیں ساب میٹ کرائی تھی ان کی ایکسپٹنس فائل کی پہلے ہوئی تھی ان کے بائیو میٹرز بھی پہلے ہوئے تھے اور ان کے کارڈ بھی آپ سے پہلے آئے ہوئے تھے وہ لوگ اپنی فائلیں ڈائل لیں گے تو ان کے کیس کیسے آگے چلتے ہیں نیشنلٹی کہ وہ دیکھ کر ہی آپ نے جو اپلائی کرنا ہے اور کسی اچھے لائر سے پہلے مشورہ کر لینا ہے کیونکہ ابھی یہ لا پاس ہوا ہے ابھی ایمپلیمنٹ ہونے میں ٹائم لگے گا یہ ایک دم سے نہیں ہو جاتا یہاں پر بہت زیادہ سسٹم ہے بہت زیادہ دارے ہیں بہت زیادہ اس کے ایمپلیمنٹ ہونے پہ ٹائم لگتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیف سے کیس صرف آئیمہ کی طرف گئے سے ٹی آر سی کے اور لوگوں کی فائلیں چھے چھے مہینے پینڈنگ میں چلی گئی ت کی کچھ لوگوں کے ابھی تاکہ سیف کے رکے ہوا کارڈ آئیمہ سے ریلیز نہیں ہوئے مطلب جب ادارہ چینج ہوا تو کتنی زیادہ لوگوں کو ہرڈل فیس کرنی پڑی سیم اس طرح فائل لاک سے یا اکسیپٹین سے یا بائیومیٹرک سے آپ کا اگر پانچ سال کا ٹائم کاؤنٹ بھی ہوتا ہے پھر بھی ایک دم سے یہ اس نے ایمپلیمنٹ نہیں ہونا بہت زیادہ نیشنیلٹی کے پہلے سے کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں جن میں سی پی آل پی کنٹری اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں وہ اسرائیل کے کچھ یہودی ہیں ان کا بھی نیشنیلٹی کا جو ہے لا پینڈنگ میں چال رہا ہے تو سیم اس طرح وہ کیس بھی انڈرل ہونے اور آپ کے بھی نئے فائل لاک کرنے بہت ایک لوگوں کا فلو نیشنیلٹی کی طرف جائے گا ایک بہت زیادہ لوگوں کا انجوم اس سین میں جائے گا سنیریو میں تو یہ بھی ایک دم سے اپروول نہیں ملیں گی اس میں بھی کافی ٹائم لاک جائے گا سو آپ نے سبر کا دامن نہیں چھوڑنا چلنے وال نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا وہ کچل گئے ہیں اس سکیم سے یا اس لا سے وہی لوگ بینیفٹ حاصل کر سکیں گے جن کے پاس پہلے سے فائلیں لاک ہیں یا ٹی آر سی ہیں گائز میں سٹار سے کہتا رہا ہوں کہ ویزا انہیں ملتا ہے جو ویزا اپلائی کرتے ہیں پرتگال کی امیگریشن اسے ملتی ہے جو پرتگال میں امیگریشن جمع کراتے ہیں سیم اس طرح نیشنیلٹی کے لیے وہی لوگ لیجیبل ہوں گے جنہوں نے یہاں پر فائلیں لاک کرائی تھی یا ج جن کے فائل ایکسپٹنس ہو چکی ہے یا جن کے پاس ای آر سی انہیں مل گیا ہے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ابھی تھا کہ امیگریشن یہاں پر جمع نہیں کرائی یا پرتگال میں ان کا کوئی بھی لیگل سٹیٹس نہیں ہے وہ لوگ اس لا سے بلکل فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے کیونکہ ان کے پاس لاٹری کی ٹیگٹ ہی نہیں ہے لاٹری ان کی نکلتی ہے جن کے پاس لاٹری کی ٹیگٹ ہو پھر ایک بات تو کنفرم ہے کہ ان سب لوگوں کو نیشنیلٹی مل جائے گی چاہ پہلے کارڈ سے پانچ سال کاؤنٹ ہوں چاہے فائل کی ایکسپٹنس سے پانچ سال کاؤنٹ ہوں چاہے فائل لاکھ سے پانچ سال کاؤنٹ ہوں چاہے بائیو میٹر سے پانچ سال کاؤنٹ ہوں انہیں ہی پرتگال کی نیشنیلٹی ملے گی جو پرتگال میں آ چکے ہیں جنہوں نے ہرڈل فیس کی ہیں جنہوں نے جرمنی سویزر لینڈ بیلجیم دنمارک ناروے فن لینڈ کو چھوڑنے کی جورب کی تھی جو لوگ اس سٹیگل میں شامل نہیں ہوئے درتے رہے ہیں پرتگال آنے سے ان کے لیے اس لعب کا کوئی بھی بینیفیٹ نہیں ہے ہر پرتگال کی اپ ڈیٹ پرتگال میں امیگریشن بچوں کے ایجوکیشن اور بزنس کے مطلب اگر کسی بھی شخص کو ہیلپ چاہیے تو آپ میرے وارٹساب نمبر پر آپ تبھی کار سکتے ہیں گائز اگر میری یہ ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو چینل کو سبکرائب ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کر کے وعدہ وفاہ کر دیجئے گا آپ مجھے فیس بک ٹک ٹک اور انسٹا یورپ میں آنا چاہتے ہیں اور یورپ کی اپ ڈیٹ سے اگار آنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ میرے ساتھ جڑے رہیں خالو کرتے رہیے گا ملک ارسلام کو ملتے ہیں ایکسیس انفارمیٹیو میں اللہ حامی و ناصر